ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سے آنے ہو جاتے ہیں دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں بنین سن لو جی تو انویسے آندی ہے بنین لین جاندے ہو بنین لین جاندے ہو بنین لیک کے آندے ہو بنین لین جاندے ہو بنین لیک کے آندے ہو پاندے ہو تے پہندی نہیں بنین لین جاندے ہو بنین لیک کے آندے ہو پاندے ہو تے پہندی نہیں پہ جائے تے لیندی نہیں بنین لین جاندے ہو بنین لیک کے آندے ہو پاندے ہو تے پہندی نہیں پہ جائے تے لیندی نہیں لے جائے تے دو جی واری پان جو گی ریندی نہیں لے جائے تے دو جی واری پان جو گی ریندی نہیں بنین مہیں تے آن بنین مہیں تے آنگا پاؤ گے تے پہ جائے لاؤ گے تے لے جائے لے جائے تے دو جیواری پان جوگی رہ جائے بنین میں دے ہاں گاہ پاؤ گے تے پہ جائے لاؤ گے تے لے جائے لے جائے تے دو جیواری پان جوگی رہ جائے بنین میری ودیہ بنین میری ودیہ بنین میری ٹاپ دی بنین میری ودیہ بنین میری ٹاپ دی وڈیان پوری آوے نکے آن دے نا آپ دی چیز ہوئے اصلی چیز ہوئے اصلی تے موہن پہی بول دی توپنا لو گوری لگے رسی اتے ڈول دی تے جننے ورے چہو تسی اے سنوں ہنڈا لاؤ پھر پاں بچے آنے جانگی آپ بڑھا لاؤ میں بڑی سنان لگا جی 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 بلکول بڑی لڑکا سنیے میں اس کا تعارف سوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اردو میں بتا دیتا ہوں یہ ایک بچہ ہے سکول میں دیر سے آتا ہے بشیر اس کا نام ہے اس کا ٹیچر جو ہے دیہاتوں میں ہم منشی بھی کہتے ہیں ٹیچر کو تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو دیر سے کیوں آیا ہے اور اس میں نظم ایک اور ہے لڑکا جس کا نام اکرم ہے جو اس کا بشیر کا کلاس فیلو ہے لڑکا جو ہے اس سے ماسٹر پوچھتا ہے آج بڑی دیر نہ لائے ہاں توں بشیر یا آج بڑی دیر نہ لائے ہاں توں بشیر یا اوہ یہ تیرا پینڈے تے نالی سکولے جائیں گا توں میرے کلوں اڈیاں پڑا آکے تے آیا ہے توں آج دویں ٹلیاں کسا آکے اوہ کہہ دے منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو اکرمے نے نیرجیاں نیرج پایا جے مائنوے مار دے تے بڑا ڈڈا مار دے مائنوے مار دے تے بڑا ڈڈا مار دے آج جس پیڑکے نے حد پہ مکائیے آئیے انو مار مار کے مدانی پان سٹی سو بندے کٹھے ہوئے نے تے او تھو پہج وگیا ہے چک کے کتاباں تے سکول وال نسے ہے چک کے کتاباں تے سکول وال نسے ہے مائنوے دے منشی جی کر سڈے آئی سی مو تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں ویچ اتھرو تے بلہ ویچ رات سی کین لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا اکاں وی تکریاں جھی ریا روٹی میرے اکر میں دی لائی جا مدر سے مائنوے دے منشی جی کر سڈے آئی سی مو تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں ویچ اتھرو تے بلہ ویچ رات سی کین لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا اکاں وی تکریاں جھی ریا روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدر سے آج فیٹ ٹور گیای میرے نل روس کے کیو ویچ گن کے پراؤنٹھے اس پکے نے ریج نل رنیا سو انڈیاں دا حلوا پونے ویچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو ایو گل آخ دی سی مڑ مڑ منشی جی چھتی نال جائیں بیبا دیریاں نالائیں بیبا او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندران پکھا پانا جو سکولے ٹور گیا ہے روٹیوں نے دیتی ہے میں پجہ لگا آیا جے اکرمیں نے نیر جیا نیراج پایا شکریہ بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مشارعہ کا افتتام ہوتا ہے اٹھارہ اکتوبر کی صبح پروگرام کا باقاعدہ آغاز اسلامی جمعیتِ طلبہ کے سابق نازیمِ عالی اور جماعتِ اسلامی پاکستان کے جنرل سیکریٹری سید منمر حسن کے خطاب سے ہوا ان کی گفتگو کا عنوان تھا ہم صبح انقلاب کے ماتھے کی روشنی جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں جب چاروں طرف پھیلے ہوئے حالات کے اندر لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ انہیں دینے کی بات کرتے ہیں اور صبح انقلاب کے ماتھے کی روشنی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں میں نے تو پہلے بھی ارز کیا تھا کہ انقلاب کوئی لگا بندھا طریقہ تو نہیں ہے کوئی ٹیکس بک طریقہ تو نہیں ہے کوئی لکھیوی تحریر تو نہیں ہے کہ انقلاب کیسے نمودار ہوگا جہاں جہاں نمودار ہوا ہے جد و جہد سے نمودار ہوا ہے عیسار و قربانی اس کا پیکر بننے سے نمودار ہوا ہے اس لیے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس بہران کی کوکھی سے انقلاب کو جنم لینا ہے شرائط کو پورے کرتے رہیے آگے کے جانب بڑھتے رہیے مسلسل ستون دار پر رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلق یہ ستم کی سیاہ رات چلے اس کا مزداغ بنتے رہیے اور ہمیں یقی ہیں کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے اس عنوان کو دور تک پھیلائیے اور صبح انقلاب کے ماتھے کی روشنی جب نمودار ہو جائے تو پھر انقلاب اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين پاکستان کا مستقبل امکانات و خدشات یہ مجلس مذاکرہ دوسرے دن کا ایک اہم پروگرام تھی جس کی صدارت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان پروفیسر عبدالغفور احمد کا رہے تھے اس مذاکرے سے بلوچستان نیشنل مومنٹ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحائی جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر جناب لیاقت بلوچ سابق وزیر قانون جناب ایسیم زفر سابق وزیر علیہ پنجاب جناب حنیف رامے اور پروفیسر غفور احمد نے خطاب کیا آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک مرات یا افتت طبقہ شروع سے حکمران ہے اور اس کا تعلق سمجھنا بھی آسان ہے وہ زیادہ سر جاگیدار ہیں گماشتہ سرمایہ دار ہیں اور بگ بیوروکریٹس ہیں اور ان کی تعداد بھی کلیل ہے چند ہزار خاندانوں تک محدود ہیں یا چند سو خاندان بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے ملک کی سیاست معاشیت اور تمام وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان کی پہچان بھی آسان ہے کہ ان کے کوئی حصول نہیں ہے کوئی وہ ذابطے کے پابند نہیں ہے کوئی نگریہ نہیں ہے بلی وہ عوام کے سامنے جو بھی نعرے دیں جو بھی بات کریں اس میں کوئی صداقل نہیں ہے ان کی باتیں صرف سلوگن مانگریم سکھائیں اب کسی حصول اور ذابطے کے پابند نہیں ہے خود ان کی اپنی زندگیہ پتہ نہیں چلتا کس طرح سے وہ گزارنے کی خواہش مند ہے ایک بیرہ روی کا شکار ہے اور دولت کی حوث میں اتنے اندھیہ ہو چکے ہیں کہ انہیں پاکستان کے چودہ کروڑ عوام انہیں صرف اپنا غلام نظر آتا ہے اور وہ انہیں اپنا رئیہ سمجھتے ہیں اور ان کے معاشی سیاسی جمہوری ثقافتی حقوق پر داکہ ڈالے ہوئے ہیں ان کی قدر مشترک یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی نفی کرتے ہیں رول اف لوگ کے نام پر رول اف لوگ کی نفی کرتے ہیں عوام دوستی کے نام پر عوام دشمنی کرتے ہیں انسان دوستی کے نام پر انسان دشمنی کے راستے پر گامزہ ہیں اور لوٹ قصود میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور کوئی حصول جیسے میں نے شروع میں ارس کیا وہ اس کے پابند نہیں ہے انہوں نے جو بھی نظام ہو عامریت ہو تب بھی وہ خوش ہیں جمہوریت ہو تب بھی وہ خوش ہیں اور اداروں کی پامالی ملک کے جو ادارے ہیں عدلیہ ہے اندامیہ ہے مکننہ ہے وہ انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے اداروں کے بیخپونی کرنے میں ان کا یقصہ رول ہے میرے بھائیوں آج پاکستان کو اقتصادی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے کرپشن نے غلط پالیسیوں نے اعتصاد کی اعتصاد کی ناکامیوں نے آج ملک کے عوام کی زندگی اجیرن کرتی ہے عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی تباہی کے کنارے پر اور اسی طرح آج روپے کی قیمت میں کمی کر کے کہتے ہیں کہ کمی نہ کرتے تو تباہی آ جاتی فرماتے ہیں روپے کی قیمت میں کمی ہو گئی غریب متاثر نہیں ہوگا مہنگائی کا سیلاب ہے اور یہ تو ویسے ہی بات ہے کہ ایکسیڈنٹ میں آتمی مر گیا کوئی صاحب کہہ رہے تھے بندہ تھے مر گیا اللہ دی شانوے کو اکھ بچ گئی میرے بھائیوں میرے جوانوں یہ تو حقیقت میں عوام کی زندگی اور روح چھین لینا چاہتے ہیں مہنگائی کا سیلاب آگے آ چکا ہے دس بیسد غیر سرکاری ڈی ویلیو کیا ہے دس بیسد تقریباً سرکاری ہو چکا ہے پیدا واری لاغت کی قیمہ اضافہ ہو تو عوام کو سہولت کہاں سے مل سکتی ہے میرے بھائیوں ان حکمرانوں نے پاکستان بھائیوں امکانات کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا کہ وہ تہذیبیں جو ایک دوسرے سے جدہ ہوں جن کے جنا جن کے درمیان کوئی کھچاؤ اور جن کے درمیان ہوسٹیلیٹی اور کسی قسم کا اناد اور اختلاف موجود ہو ایسی تہذیبیں اور تہذیب میں وہ گنتے ہیں کہ اگر کسی کے مذاہب مختلف ہوں تو وہ تہذیبیں بھی مختلف ہوتی ہیں مسلم تہذیب مختلف ہے ہندو تہذیب مختلف ہے اور اگر ایسی تہذیبوں کے درمیان اختلاف موجود ہوں تو اب یہ مسلمہ بات مانی جا رہی ہے تمام دانشور مان رہے ہیں تمام لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں تمام تحقیق کرنے والے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ایسی دو تہذیبیں ایک مملکت کے ماتحط نہیں رہ سکتی یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جس کے متعلق 1947 میں تو شاید لوگ یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ صحیح بنیادوں پر قائم ہوا ہے آج 1997 میں ساری دنیا اس بات پر قائل ہے کہ پاکستان جب بنا تھا اور جس منطق پر بنا تھا جن بنیادوں پر بنا تھا وہ بنیادیں بلکل صحیح تھی اور پاکستان صحیح طور پر قائم ہوا تھا اگر پاکستان 1947 میں نہ قائم ہوتا تو آج پاکستان 1997 میں اسی طرح پاکستان قائم ہو رہا ہوتا اسی طرح تاریخ کے کوک میں سے نکل رہا ہوتا جس طرح بوسنی جنم لے رہا ہے جس طرح کشمیر آزاد ہو رہا ہے جس طرح چیچنی نے اپنی آزادی مانگی ہے پاکستان کو اس کے سمجھدار قائدین نے قائد اعظم محمد علی جنان نے اور اس کے باقی ساتھیوں نے عوام صلاحیتیں موجود ہیں اور آج کون سے ممالک کیسے ہیں جس پہ آپ نظر ڈالیں جس میں کوئی نہ کوئی مسائل نہ موجود ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ جن زندہ اور چلتے پھرتے لوگ ہوئے وہی لوگ جو کسی جگہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں انہی کو مسائل ملتے ہیں جو ایک سڑک پر بیٹھا ہوا شخص ہو صرف وہیں بیٹھا رہے اسے مسائل کا کیا پتہ ہوگا وہی مسافر جو پہاڑیوں پر چڑھتا ہے گھاٹیوں میں جاتا ہے کہیں سے اترتا ہے کہیں سے گرتا ہے اس کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے مجھے یقین ہے میرا تجزیہ بتاتا ہے کہ پاکستان ایک فائل لوگوں کا ملک ہے زندہ لوگوں کا ملک ہے واصلہیت لوگوں کا ملک ہے اچھی بنیادوں پر قائم ہوا ہے انشاءاللہ ایک بار پھر اپنے آپ کو تاریخ میں کامیاب ملک ثابت کر سکیں گے بہت شکریہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے کچھ ایسے بے بدل اصول ہیں جن میں زیر زبر کا فرق نہیں کیا جا سکتا لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے ہاں ہم ہیں اس لیے کہ ہم کچھ فنڈامنٹل حقائق کو دائمی تسلیم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن میں زیر زبر کا فرق نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت اور کردار سے جو مثال قائم کر دی اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا یہ دائمی قدر ہے اسلام کی ان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ضرورت کیا ہے جہاد کی کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا یہ جہاد کا جذبہ اگر ہم میں ہے ان قدیم قدروں کی حفاظت کے لیے اگر ہم لڑ مر کے جانے دے کر بھی ان کو بچا جئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوسرا قدم اسلام کے انقلاب کی جانب اٹھ جائے گا اور تیسرا قدم ہے اور تیسرا قدم ہے اجتحاد اجتحاد اسلام کے نام پر زمانے کو گالیا دینے کا ایک رواج آ گیا ہے زمانہ خراب آ گیا ہے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے برحق پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث قدسی لا تسب دہر انی اند دہر زمانے کو گالی بات دو کہ میں خود زمانہ ہوں خدا نے زمانے کی قسم کھائی وال اثر وہ چیز جس کی خدا قسم کھائے وہ باطل ہو سکتا ہے ارے زمانے کو سمجھو زمانے کو اپنی سواری بنا اور پھر دیکھو کہ زمانے کو سواری بنا کر تم آج کے دور میں نت نئی ایجادات کرتے ہو اور کیسے زمانہ اور زمین تمہارے قدموں میں بچھتی چلی جاتی یہ اشتہاد ضروری ہے ورنہ اسلام بند پانی کی ایک جھیل بن جائے گا اسلام اور زندگی دونوں ایک بہتا ہوا دریا کی طرح جس میں ایک دائمی پند ہے کہ دریا اپنے کنارے قائم رکھتا ہے اور پانی کا ایک مختصر سا وجود اس کی تہہ میں ہمیشہ رہتا ہے لیکن پانی ہر لمحہ بدلتے رہتے عزیزو زمانے کو مٹی کی مثال سے سب جاتا ہمیں تم حضرت علی کو بو تراب کہتے تراب عربی کا لفظ ہے مٹی کہ مٹی کا بنا لیکن مٹی کا بنا ہوا انسان مٹی کا باپ بن جائے مٹی کا مالک بن جائے کیسے کہ وہ مٹی جس کا میں بنا ہوا ہوں اگر وہ میری روح میرے اقائد میرے خیالات کے اوپر حاوی ہو جائے گی تو میں مٹی کا بیٹا ہوں اور اگر میں مٹی کے اوپر سوار ہو گیا ہوں تو پھر میں مٹی کا باپ زمانے کو برا نہ سمجھو زمانے کی قدر کرو یہ لاؤڈ سپیکر جب پہلے پہلے آئے تھے تو مولوی حضرات اس سے گریز کرتے تھے یہ جہاز بنے تھے تو اس میں سفر نہیں کرتے تھے یہ فوٹوگرافی یہ ہو رہی ہے یہ حرام تھی ارے وقت کی پیش قدمی کرو پیچھے پیچھے چلنے کی بجائے خود نئی ایجاد آت کرو اس کو جب تک تم سمجھو گے کہ اتحاد جہاد اور اجتحاد یہ تین اتحار ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کا انقلاب آئے گا آپ نے جو اپنا ہیڈنگ رکھا ہے پاکستان کا مختبل امکانات اور خدشات اگر ایک عام آدمی اسے لکھتا تو شادر لکھتا پاکستان کے مستقبل خدشات اور امکانات اسے کہ خدشات ہمارے سامنے بہت ہیں اور امکانات معدوم ہو رہے ہیں لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے فضل سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا روح پر ورشت اس بات کی زمانت ہے کہ پاکستان میں خدشات نہیں ہیں پاکستان امکانات کے نور سے منور ہے آپ پاکستان کے گلشن کے گلے سرستبد ہیں آپ پاکستان کی قسمت کا ستارہ ہیں آپ پاکستان دریادی فوج کے جعباز سپاہی ہیں اور آپ پاکستان کے وہ شاہین بچے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس پر قابض نہیں ہو سکتا پاکستان انشاءاللہ اپنے مشکلات پر قابو پائے گا اور یہ مغرور حکران کہ جو سوچتے ہیں کہ سب سیاہ سپیت کے امالک ہیں میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ آج تو جمعیت نے دو فاقی وزراء کو دعوت دی تھی انہیں یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ماضی میں انہی عمرانہ روش کی وجہ سے پاکستان کی طلبہ برادری نے اس وقت کے وزیر آدم کا داخلہ تعلیمی داروں میں بند کر دیا تھا اور وہ اپنی پوری جبروت اور اپنی پوری قوت کے باوجود اس کی حمد نہیں تھی کہ کسی تعلیمی دارے میں قدم رسکے اسی طرح میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کو حوصلہ ہے پاکستان کے مستقبل طابلاق ہے پاکستان کے امناق اور انشاءاللہ وہاں سے وہ سارے ظلم بٹائے جائیں گے کہ جو ہمارے یہ جابر حکران اور ہمارے وڈیرے اور جاگیردار اور یہ ہمارے نام نہاد جنہیں بھاری منڈیٹ ملے ہیں جو خون چوس رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ یہ امن ہوگا انصاف ہوگا راستی ہوگی اور پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ دنیا کے دوسرے مالک کے لئے ایک ہدایت کا دریہ بنے گا میں آپ تمام بچوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ ایندہ نسل ہے پاکستان کی اور یہ نسل اس دوانے پروان چلی ہے کہ جب یہ ریڈیو اور ٹی وی ملک کو دشمنوں کے قبضے میں دینا چاہتے ہیں شیطان کے قابضے میں چاہتے ہیں اپنے آپ کو آپ نے سوالہ ہے مولانا مدودی کی آپ امانت ہیں خاجی حسین احمد آپ کے قائد ہیں اسلام آپ کی منزل ہے انشاءاللہ اگر آپ ہیں تو پاکستان کو گزن نہیں پہنچ سکتی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین میں امن کا پیامی میں امن کا پیامی تہذیب دے سلامی میں امن کا پیامی تہذیب دے سلامی میں امن کا پیامی لوٹے خرد کسی کو تڑپے جنون میرا کھاتا ہے زخم کوئی بہتا ہے خون میرا لوٹے خرد کسی کو تڑپے جنون میرا کھاتا ہے زخم کوئی بہتا ہے خون میرا ہر جسم میں میری جان میری نظر میں یک سا بیرونیوں مقامی میں امن کا پیامی میں امن کا پیامی تہذیب دے سلامی میں امن کا پیامی تہذیب دے سلامی میں امن کا پیامی چہرے پہل کسی کے آنکھیں میری جڑی ہیں آفاق کو سمیٹے میری حدیں کھڑی ہیں چہرے پہ ہر کسی کے آنکھیں میری جڑی ہیں آفاق کو سمیٹے میری حدیں کھڑی ہیں میں کائنات زیادہ ہر ذین میرا جادہ میں کائنات زیادہ ہر ذین میرا جادہ میری صدا عوامی میں امن کا پیامی تہذیب دے سلامی میں امن کا پیامی ٹوٹے ہوئے دلوں میں غم خار کی طرح ہوں درتی کے دائرے پر پرکار کی طرح ہوں ٹوٹے ہوئے دلوں میں غم خار کی طرح ہوں درتی کے دائرے پر پرکار کی طرح ہوں میں روہ نکاس کھیلا کیسے چلوں اکیلا سنگت ہے میری خامی میں امن کا پیامی میں امن کا پیامی تہذیب دے سلامی میں امن کا پیامی ذروں کا میں فدائی تارے اسیر میرے خوشبو میری ریاست جھوکے سفیر میرے جھوکے سفیر میرے آئی نظات میری دن جے سرات میری 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 سہر دوامی میں امن کا پیامی میں امن کا پیامی میں امن کا پیامی انٹرنیشنل سشن جمعیت کے دوسرے دن کا اہم ترین پرگام تھا جس کا عنوان تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر انٹرنیشنل سشن کی صدارت امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم قاضی حسین احمد نے کی اس سشن سے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اسلامی تحریکوں کے ایک درجن سے زیادہ رہنماؤں نے خطاب کیا موزز مہمانوں اور قاضی حسین احمد کی آمد پر جمعیت کے کارکنان نے والہانہ استقبال کیا اور خیر مقتبی ناروں سے پورا پنڈال گوجنے لگا لے gracی بھر میں پרכن احمد کیbing ہوگا محبا اسلامی تحریک comenz tengel ورهن کانٹر ú eigen رہنم ہے ج REM تھے اسلامی تحریک پھر اسلام ی Stunde راشا راشا ہم بیکتے کس کے ہم دستان باندھو ہم دستان باندھو نبين ت bermین موسیقی 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 موسیقی